نحمدہو نصلے علیہ رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم میرے پیارے بھائیو دوستو بچو آج مجھے اس عالم میں اپنے اس تمام ٹائگروں کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ٹائگر جو ہیں یا تو سوئے ہوئے ہیں تو یا پھر یہ ٹائگر ہی نہیں تھے انہوں نے ہر ایک کو دوسرے کی طرف نگاہ رکھی کہ دیکھو وہ کال دے ہمیں وہ کال دے ہمیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ذریعے سے کسی ادارے کے پاس بھی چلے جائیں تو ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں ملے گا ہم زیرو ہو جائیں گے میں بھی اس فیملی کا حصہ ہوں میں نے بھی اپنی زندگی بڑھ کی کمائی پونجی اس میں لگا دی اور اس لیے نہیں لگائی کہ مجھے لالج تھا میرا ایک ذریعہ تھا میرا ایک ذرائع بننا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کو پیسے دیئے اور اپنی انویسٹمنٹ کروائی اور بدقسمتی سے یہ میرا پہلا ہی مہینہ تھا اور چار ماہ سے آئے تک میں کبھی کسی کی کہانی سننا ہوں کبھی کوئی دلسہ دینے آ رہا ہے کبھی کسی کی امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بھائی نکلے گا کبھی نائب چیئرمین نکلے گا کبھی وہ کال دے گا نائب چیئرمین صاحب کو کال دیتے ہوئے خوف آ گیا کیونکہ فیصلہ باہت سے وہ جو کھر لیا صرف کھر لیا کہ کیا نام ہے اس کا اس نے کہہ دیا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے ایسے نہیں کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ احمد سیال باہر آئے گا ہی تو ہم کلیر ہوں گے وہ ہی ہمیں کلیر کرے گا اب یہ سچویزن آئی ہے کہ جناب تمام سٹاکس پچاس پچاس اسٹام لے کے ان کو دیں تو احمد سیال باہر آئے گا اب تک کون آیا ہے باہر کس طاکس نے یہ احمد کی ہے سب اپنی بلوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے یہ جو ٹائگر تھے یہ بڑے بڑے چھوڑ مچانے والے گروپوں میں آ کے بولنے والے یہ سارے سارے کے سارے ٹائگر نہیں یہ تو چوہے کے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اپنے گھر میں بسروں میں بیٹھ کے یہ میسج کر دیتے ہیں اور درد تمہیں آیا تکلیف تمہیں آیا وہ لیڈر جو اپنی بلوں میں چھپے ہوئے کہ یہ ہمارا نام نہ آجائے یار کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے عزیزوں نے آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے ایسے ایسے گھروں نے آپ پہ بروسہ کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا ذریعہ بن رہا ہے آپ نے نیکی بھی کی اس میں چاہے آپ کی لالج بھی شامل ہو لیکن انہوں نے نیکی کی کہ آپ ان کے گھر کا ذرائع لے کے آ رہے ہیں ان کے پیسے لے کے آ رہے ہیں آپ نے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں کوئی پرابلم لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں آپ نے موبائل فون بند ہے آپ دوسروں کی طرف دیکھ لیں کوئی دوسرا ہمارا آسرا بن جائے ہم اس کے پیچھے لگ جائیں اس کے ساتھ جائیں اور اس کے ساتھ جا کے ہم احتجار رکار کریں اور یار تم کیوں ان گیدنوں کے پیچھے لگے ہو درد تمہیں ہے تکلیف تمہیں ہے تم نکلو اور نکلو خود نکلو مد کسی کے اوپر رہو اللہ تعالیٰ انس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا اپنی مدد کرنی ہے تو خدارہ نکلو ایک کال دو خود نکلو میں آپ کو کال لیتا ہوں میں ایک ادنا سا میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے لیکن میں اپنے اس زندگی بھر کی کمائی کے لیے پیر والے دن صبح دس بجے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں بھی آپ لوگ اگر دعوت دیں گے تو میں نکلنے کے لیے تیار ہوں کون سی جو ہے ہم نیب کے آگے جا کر وہاں پہ سرکوں کے کنارے کھڑے ہوکے احتجاج ریکارڈ کریں گے پلیکارڈ لے کے جائیں گے جس کے اوپر ہمارا احمد سیال کے متعلق ہوگا یار احمد سیال ہی ہمارا حل کر سکتا ہے وہ ہی باہر آئے گا تو حل کرے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ آپ کو سارے پیسے دے دے اس وقت دارے کہاں تھے جب ہم گریبوں کے پیسے کسی کا ساٹھ لار کسی کا لا کسی کے کتنے انہوں نے اپنی پائی پونجی لگا دی اس میں اس وقت یہ دارے کہاں سو رہے تھے جس وقت یہ سب سسٹم چلا تو لزانہ کی لاکھ کرونوں کی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت نہیں ان کو بتا چلا بعد میں اس کو کلیر بھی کر دیا گیا اس کے بعد پھر یہ داروں نے اس کو اٹھا لیا جب وہ کلیر کرنے آیا تھا یار احمد سیال کو اپنی تحویل میں رکھے وہ اس کو صبح میں ایک بند کر دے کہ تمہیں تین چار ماہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے تم اس میں کلیر کرو کیونکہ اب ہمارے پاس ہم نے تو درخواستے صرف دو سو گئی ہیں کہ دو سو آدمی ہیں جی انہوں نے درخواستے دی ہیں اور یار تم فیملی کے کتنے ممبر ہو اور لاکھوں کی تداد میں ہو یار اگر تم صرف تم لوگ ہی نکلا ہونا تو ان کو بھی پتا چلے کہ یہ صرف دو سو بندہ نہیں ہیں یہ تو ایک پورا پاکستان ہے اور تم اپنی بلوں میں چھپے بیٹھے ہو ایک دوسرے کی رائے سنو لے ہو کوئی آ رہا ہے آپ حوصلہ کریں سبر کریں پچیس دن بعد بیس دن بعد احمد سیال ہمارے گھر میں ہوں گے اور بیس پچیس دنوں کے اندر کیا ہوگا تمہارے ساتھ یہ تم نہیں جانتے اگر تم نکلو گے اگر تم آو گے تو پھر ہی تمہارا کچھ ہوگا تم ہی رکارڈ کراؤ گے اپنا ہے سجاج تمہارے لیے ہی یہ مسئلہ ہے میں کرانے جا رہا ہوں ہی سجاج رکارڈ کوئی آئے نہ آئے سارے بلوں میں چھپ جاؤ کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھو وہاں پہ دیکھو کہ وہ اس بابے کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا پولس پکل لے گی یا ایک دو سوٹیاں مار دے گی ایک دو تھپر مار دے گی ارے دیکھو کہ میری ساری زندگی کی کمائی جو میں نے مینہ سے اس کے حلال کما کے کیا وہ اس کمائی کے لیے مجھے حق نہیں ہے کہ میں نکلوں کیا میرا احتجاد نہیں ہوگا اگر احتجاد کوئی سچ کی وجہ سے مجھے کوئی سزا ملتی ہے یا مجھے کوئی پکل لیتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی میں اپنے حق کے لیے نکلوں گا اور تم سب بلوں میں چھپ کے وہاں پہ بیٹھو ایک دوسرے کا موں دیکھو اور ان لوگوں کی باتیں سنو جو آکے آپ کو دلہ سے دیتے ہیں پائیں دن کے بعد آ جائے گا چھے دن کے بعد آ جائے گا یہ آ جائے گا اور تم بھی تو کچھ کرو وہ تو کر رہے ہیں جو اپنا کر رہے ہیں آپ بھی کچھ کرو اپنے لیے کرو اب ان لوگوں کے لیے کرو جنہوں نے آپ لوگوں پر اعتماد کیا ہے جو آپ لوگوں کے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر کے تمام چیزیں آپ کے سپرد کر دی اور آج تم بلوں میں چھپے بیٹھے ہو یہ کہتے ہوئے یار کوئی لیڈر ہمیں کال دے یار کوئی لیڈر ہمیں کال دے یہ لیڈر کال دیں گے آپ کو یہ جو چھپے ہوئے ہیں یہ تو اپنے جیبے بھر گئے ہیں اگر نہیں بڑی انہوں نے تو ویسے ہی چھپڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ اپنے لیے کم از کم نکلیں پکڑے جائیں گے یہی ہے نا خوف کم از کم آپ ان لوگوں کے لیے دلاسہ ہو جائیں گے جنہوں نے آپ پہ اعتماد کیا کہ ہمارا لیڈر ہمارے لیے نکلا ہوا تھا اس نے اس نے جا کے ہمارے لیے کوشش کی وہ آپ کی عزت کرے گا آپ کا احترام بھی کرے گا اور آپ کی کوشش انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی اگر آپ نکلو گے پیر والے دن زبا دس بجے آپ سب نکلو نیب کے بدفتر کے بعد ہم احتجاج کریں گے احمسیال کے لیے اب اگر کسی نے کسی کو انتظار کرنا ہے تو کرتا رہے میں تو جاؤں گا اکیلا وہاں کھرا ہوں گا اور میں دیکھوں گا میرے ساتھ کون کھرا ہوتا ہے اور یہ شیہ پورا ٹائگر لاہور ٹائگر سائی وال ٹائگر یہ ٹائگر نہیں ہے یہ چوہے ہیں جو اپنی بلوں میں چھپے ہوئے ہیں سوائے میسج کے اور کچھ نہیں انہیں کرنا آتا اور سوائے دلاسوں کے انہیں کچھ نہیں کرنا آتا بکواس کرتے ہیں یہ سب ان کو حیاء نہیں ہے انہیں نکلیں اپنے لے کے اپنے بندوں کو اپنی ٹیم کو لے کے نکلو آؤ میرے ساتھ ہم وہاں احتجاج کرتے ہیں احمد شیال کے لیے کہ اس کو باہر نکالو حقیقت میں وہ احتجاج احمد شیال کے لیے نہیں ہوگا اوہ میرے بھائیوں میرے بچوں یہ درہ سوچو یہ احتجاج ہمارے اپنے لیے ہوگا ان گھروں کے لیے ہوگا جنہوں نے آپ لوگوں پہ اعتماد کیا تھا جنہوں نے آپ کو اپنی گھر کی پونجیاں دے دی تھی یار خدا کے لیے ان کے مطلق بھی سوچو اپنی ایک دو تھپروں سے ایک دو سوٹیوں سے یا پولس کے خوف سے اب تمہیں تو پکرنا ہی جانا ہے آہرکار کب تک یہ لوگ آپ صبر کریں گے کہ آپ کو گھر میں چھپے رہیں کہیں باگت رہیں ساری عمر کا داگ لے کے اپنے سیندھیں پہ سجا کے بیٹھے رو گھروں میں بلوں میں چھپ جاؤ یہ ٹائگر ہیں پاکستان کے یہ پاکستان کے ٹائگر نہیں ہیں یہ چوہے ہیں